ہلو ٹریڈرز امید کرتا ہوں اور تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹریڈنگ اور چینل میں خوش آمدید ٹریڈرز اگر آپ نیو ہیں چینل پہ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کرنا بلکل بھی مد بھولیے تاکہ آپ کو فور ایکس سے ریلیٹڈ جیتنی بھی نیوز ہیں یا اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کو وقت پر مل سکے اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈرز اگر آپ فور ایکس میں نیو ہیں اور فور ایکس سیکھنا چاہتے ہیں شروع سے لے کر ایڈوانس لیول تک تو آپ ہمارے پلیٹ فارم کے تھوہ فور ایکس سیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو منتلی آپ کے چارجز ہوں گے نہیت مناسب تاکہ بیگنرز جو ہیں وہ بھی فور ایکس میں جو بزنس میں آنا چاہتے ہیں وہ پروپر جو ہے سیکھ کے اس بزنس کو کریں ٹھیک ہے بغیر سیکھے کوئی بھی بزنس میں آپ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تو آپ پروپر ایک چیز کو سیکھیں اس کے بعد آپ اس بزنس کی طرف آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیڈ سنگنل سرویسز ہیں اس کا بھی جو ہے وہ شروعات ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت اچھا جو ہے وہ فیڈ بیک بھی مل رہا ہے اور بہت اچھا ریسپانس بھی مل رہا ہے اور ریسک ریوارڈ ریشو کے مطابق ہی ہم جو ہے وہ سگنل پروائیڈ کرتے ہیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب آپ کے خلوص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارا جو ایکیوریسی ہے وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ہے ہماری ایکیوریسی اس وقت موجود ہے مارکیٹ کے اندر جس میں گولڈ پیئر ہم پیئر پیئر پر سگنل پروائیڈ کرتے ہیں یورو یو ایسٹی ہو گیا جی پی 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 یو ایسٹی ہو گیا یو ایسٹی جی پی وائی ملک جو میجر کرنسی پیئر ہیں تو اگر آپ پیئر سگنل سرویسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سلسلے میں بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چاری ٹیڈرز اب ہم بات کر لیتے ہیں فورس فیکٹری نیوز کی سب سے پہلے تو کل کے دن جو ہے وہ ایک سپیک ہے فو ایم سی کی منگل کو یعنی گیارہ اکتوبر تو وہ جو نیوز ہے یہ پاکستانی ٹائم کے مطابق ایک منٹ یہاں پر میں ٹائم ٹائم سیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ٹائم یہاں پر ہاں جی تو پاکستانی ٹائم کے مطابق یہ جو نیوز ہے جو کہ ایف ایم سی کی سپیک ہے یہ رات کو نو بجے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر یہ یہ جو نیوز ہیں تو یہ گولڈ کو ایمپیکٹ کر سکتی ہے یہ سپیک زیادہ بھی ہوتی ہیں کہ گولڈ کو ایمپیکٹ کرتی ہیں کسی نہ کسی حد تک میڈیم ایمپیکٹ ہے لیکن اگر ہم ہائی ایمپیکٹ نیوز کی بات کریں کل منگل کے دن تو جی پی پی کی نیوز ہے یہ بھی ایک سپیک ہی ہے یہ پاکستانی ٹائم کے مطابق جو ہے وہ شاڑھے گیارہ بجے تو اینی ہاؤ ہمیں جو کنسرن ہے وہ فیل حال کیونکہ ہم گولڈ کا انیلیسز کر رہے ہیں تو ایس اچ منگل کو بھی کوئی نیوز نہیں ہے تو چلی ٹیلرز اب ہم بات کر لیتے ہیں گولڈ کی اور الحمدللہ یہ دن کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو اس کے بعد آپ اس ویڈیو پہ آجائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی ایکیروسی کے ساتھ جو ہے ٹریڈ جو ہے ہمارے حق میں گئی ہے اینی ہاؤ ابھی ہم بات کریں گے کل کی تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر اس جو ریزیسٹنز زون ہے اس کو تھوڑا سا یہاں سے ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں تو یہ برقرار ہے ریزیسٹنز زون فیوچر کے لیے اور یہ ہمارے پاس ڈیلی کی کینڈل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سٹرونگ ہے اور اس وقت ڈیلی کی جو کینڈل ہے وہ یعنی اس وقت جو چارٹ موجود ہے وہ سولہ ستر کا جو لیول ہے سولہ اکتر اب ہو گیا ہے تو اس لیول کے اوپر اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہے تو جس طریقے سے یہ آپ اس میں مومنٹم دیکھ سکتے ہیں بیریش مومنٹم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہینگنگ مین ہے اس کے بعد ڈوجی ہے پھر دو جو ہے سٹرونگ بیریش کینڈل بنی ہے تو ابھی ہم یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں گولڈ کہ اب ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں یہ بہتر بات میں توجہ سے سنی ہے مارکیٹ نے آنا ڈاؤن ہی ہے فال ہی کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو انڈیکس ہے ڈی ایکسپیکٹ یہ کافی سٹرونگ ہے دوسری بات یہ کہ اس کی ریٹریسمنٹ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے کیونکہ لگتار آپ دیکھیں ایک دو تین چار تو یہ پاسیبیلٹی ہے کہ کل کے دن مارکیٹ ریٹریس کرے ہو سکتا ہے چھوٹی سی گرین کینڈلی بنا دے ڈیلی کی لیکن اس کے بعد مارکیٹ نے فال کرنا ہے تو ابھی یہاں پر کیا کرتے ہم تو یہاں سے ڈیلی سے ہم نے یہی اس کا نکال ہے کہ مارکی جو ہے وہ فال ہو سکتی ہے کل کے دن بھی تو ابھی ہم اس میں فور آور کا چارٹ اوپن کریں گے اور اس میں اب ہم ریٹریسمنٹ کا ایریا دیکھیں کہ کہاں سے مارکیٹ ریٹیس ہو سکتی ہے تو ٹیڈرز صدیحان سے آپ نے اس لیول کو ڈراؤ کر لینا ہے اپنی چارٹ کے اوپر ہی جو میں لگانے لگا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیڈرز سولہ یہ میں نے آج دن کو بھی یہ بتایا تھا آپ کو اس دو لیول کے بارے میں تو یہ سولہ چھتر سے لے کر سولہ اسی کا ایریا ٹھیک ہے سولہ چھتر سے لے کر سولہ اسی کا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اپنے چارٹ کے اوپر اس زون کو ضرور کر لینا ہے گولڈ نے اس کو بریک آؤٹ دیا ہے اور ابھی کیا کرن سیچویشن ہے اس وقت مارکیٹ ٹریڈ اور یہ سولہ ستر پہ ہے اور گولڈ جو ہے وہ ایک سیلنگ پریشر کے انڈر موجود ہے اور جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بیارش مومنٹم ہے وہ برقرار ہے لیکن اب ریٹریسمنٹ کا ہم ویٹ کر سکتے ہیں کہ دوبارہ مارکیٹ اس لیول کے اوپر آئے اور یہاں سے دوبارہ ہمیں سٹرانگ بیارش کینڈل اگر ملتی ہے تو یہ ایک اچھا سائن ہوگا سیلنگ کے لیے ٹھیک ہے اب نیکس جو اس کا ٹارگٹ ہے پوسیبل وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو اس کا جو نیکس پوسیبل ہو سکتا ہے لیول وہ یہ ہو سکتا ہے سولہ بائیس کا یا یہ تو سولہ بائیس اشاریہ چورانوے ہے تو سولہ تئیس بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں سولہ تئیس کا ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ڈیلی کی آہ دو کینڈل دیکھی ہیں تو اس سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ مارکیٹ ریٹریس کرے گی آہ کچھ حد تک ٹھیک ہے یعنی یہاں پر تو یہاں سے پھر اگر ہمیں دوبارہ کچھ بیرش کینڈل ملتی ہے تو ہمیں یہاں سے سیل کر سکتے ہیں آج ہمیں گولڈ کا جو ہے وہ سگنل کے پھر بات کریں تو گولڈ میں ہم نے ویٹ کیا ہے اور ہم صرف اسی لیول کا ویٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ اس زون کو یہ یا تو ریسپیکٹ دے ٹھیک ہے اور یا پھر اس کو بریک آؤٹ دے اس کے بعد کنفرمیشن تو اس نے بریک آؤٹ دے دیا ہے تو ابھی بھی ہم اس میں ٹریڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے پرفیکشن بہت ضروری ہے کنفرمیشن بہت ضروری ہے پیشن بہت ضروری ہے منیجمنٹ بہت ضروری ہے ریکس ریوارڈ کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے تمام باتوں کو فوریکس میں ان کو پک کرتے ہیں اور ان کو اپنے پلی بیٹ کرتے ہیں اپنے پیشن کو اپنے تمام ان رولز کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر فوریکس آپ کے لیے ہے اور آپ ایسا بنا سکتے ہیں فوریکس میں لیکن رولز آپ نے سمجھ نہیں ہے سارے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی یہاں پر آپ نے ری ٹیسٹ کا ویٹ کرنا ہے آہ سولہ چھتر تک آنے دے مارکیٹ کو اس کے بعد یہاں کہیں سبھی آہ ون آور میں آپ چلے جائیں وہاں پر جا کے کنفرمیشن چیک کریں اگر آپ کو سٹرانگ بیریش کینڈل ملتی ہے تو سٹاپ لوس آپ نے ضرور لگانا یہ پریویس جو اس کا دو جی ٹائپ کینڈل یہ ہے تو اس سے اوپر آپ سٹاپ لوس رکھیں تو نیکسٹ آپ کا ٹارگٹ سولہ تیس ہو سکتا ہے ٹارگٹ میں کم ہی بتاتا ہوں موسلی جو ہے فالو کرتے ہیں ہم رسک ریوارڈ کو ون ٹو ریشو ون ٹو ون پوائنٹ فائی ریشو ٹھیک ہے تو یہ آپ ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فیلال اب دن کو تو چانسز تھے کہ یہاں سے مارکٹ ہمیں بائے میں کوئی دے لیکن فیلال ہمیں جو پریورٹی ہم دیں گے یا جو پرابیبلیٹی ہے وہ ہمیں سیلنگ کی طرف ہی بتا رہی ہے تو یہ تھا آج کا انیلیسز گولڈ کا آپ نے اپنا انیلیسز بھی ضرور شامل کرنا ہے اس میں اگر آپ کا انیلیسز ملتا ہے تو تب ہی آپ اس میں ٹریٹ کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ